میرے ساتھی ایکسپورٹرز پرائیم ایکسپورٹرز جو ہیں پاکستان کے وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں ہماری آپ کو معلوم ہے کہ آج نگوزیشنز تھی قریباً چند مہینے پہلے ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ نو سنٹ پہ ان کو بجلی دی جائے گی ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور پھر ان کو دو مہینے ملی بھی لیکن اس کے بعد آبیسلی جو پرمیشن تھی یا جو اس کو پرویجن کی گئی تھی وہ ایکسپائر ہوئی اور اس کے بعد یہ آبیسلی ان کا جائز ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ساتھ تو ایک سال کی بات کی گئی تھی تو مہربانی کرے جولائے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری تک یہ ہمیں فسیلٹی ملنی چاہیے میں یہ صرف یاد کرا دوں کہ یہ ایکسپورٹرز تھے جن کے ساتھ ہم نے دس جینوری ٹوئنٹی سیونٹین کو ایک پیکیج دیا تھا ان کو ہنڈرڈ ایٹی بلین روپیز کا جب ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرم مکمل ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کے بدلے میں ہم سے بادہ کیا تھا کہ یہ کم از کم دس پرسنٹ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھائیں گے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد میں شاید خاکان عبازی صاحب پرائیم ایس سے بن گئے تو آگسٹ میں پھر مجھے شاید خاکان عبازی صاحب نے یہ ان کی ریپریزنیٹسن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو سکٹی سیون بلین کا اور پیکج دے دیں پاکستان پاکستان کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم نے وہ بھی دیا لیکن دو سو سنتالیس عرب کی ٹارگٹڈ ایکسپورٹرز کو ریلیف کہہ لیں یا ڈیوٹی ڈراب بیک کہہ لیں یا جو ان کی جو انپورٹ سے ہم میں جو ٹیکسز ہم کولیکٹ کرتے ہیں اس کو اس کی باپسی کہہ لیں جو بھی نام دے لیں میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے بارہ اشاریہ سات فیصد ایکسپورٹز بڑھائیں اس کے نتیجے میں اگر اسی موڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے تین سال میں چار ہزار عرب سے زائد کرزے اپنے اوپر چڑھا لی ہے ایکسٹرا صرف ڈیویلیویشن کی وجہ سے جو کہ بیس ملین ڈالر تھے اور ان تین سالوں میں جو ایکسپورٹز بڑی وہ صرف آٹھ سو ملین ڈالر تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا سپیکلٹز اس سے کھیل انہوں نے شروع کر دی اور ہم نے دیکھا کہ جو تبائی ہوئی میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ یہ جو انریزنیبل مارکٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدلہ پی ایم ایلین نے جب میں فننیس مستر تھا فیبری نائنٹی نائنٹی نائن میں تو یہ مارکٹ بیس کرنسی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ سپیکلٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے عرب بنائے اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اور وہ کے ایڈیزٹل لون کے نیچے دب جائے تو میرا خیال یہ بڑا فیر ہے اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو یوکے میں پیشتے چند دنوں میں انٹروینشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ اور انڈیا نے اپنے انٹروینشن کی ہیں بنگلہ دیش نے انٹروینشن کی ہیں انڈیا نے تو قریبا سو ارب ڈالر اس انٹروینشن میں لگا دی ہے ہمارے پاس تو اتنے رسورسیز ہی نہیں ہیں یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے چونکہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے بیس تیرہ چودہ بھی یاد ہے میرے ساتھ ڈینی کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی تو مارکٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا میں ان کو مشکور ہوں میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاوش دینا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جنرلی میں از ای پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے اور اگر بین القومی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلا ہی نہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکٹ صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہے مارکٹ آپ کو صحیح کر رہی ہے وہ فرد جو بارہ روپے تھا مارکٹ یعنی اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں وہ ریڈیوس ہوگے ایک روپے رہ گئے الحمدللہ پاکستان کے اس پروسس میں آج کے ریڈ جو شگالبن دو سو بائیس کے قریب بند ہوا ہے تو پاکستان کے قریباً چھبیس سو ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائیبیلیٹیز میں کمی آئی ہے ایک روپے روپے واپس کیے وغیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشی سے ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شوائش صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو پرٹیکلری ایکسپورٹرز کو کسانوں کو ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے حصہ ڈالیں اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹز کو بڑھائیں آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً بیس پندرہ سے بیس بلینڈ ڈالر ایکسپورٹز بڑھ جائے آپ کے پرابلم جو ہے سنرل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتا ہے آپ کو کہیں کسی بینل قومی ادارے قواز جانا نہیں پڑتا ہم نے تو پلین یہ کیا تھا کہ جب بیس سولہ میں آئے میں وہ فارق کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے آئے میں خدافز کہہ دیا تھا ان کی ایم ڈی جو ہے کرسٹل لگاٹ آپ کو یاد ہوگا اسلامباد میں آئی سرینہ میں جوائنٹ پریس کانفز میرے صد کی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان پر ہونڈ ویری ویل اور پاکستان دنیا کے اچھاڑی مشہد بننے جا رہا تھا یہ دہرال جو کہ میں لوگ کروں اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسس چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروبلز ہوں وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نگوزییشنز کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ جناب کومرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے اپنا سید نبید کمر صاحب پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستغیر صاحب کے ساتھ زیادے جناب خورم دستغیر صاحب وہ بھی موجود تھے تو ہماری یہ سٹنگ تھی میری ایک میٹنگ تھی اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بات میں نے بلایا ہے ان کے ساتھ ریٹ تیہ ہوا ہے روپاؤں میں اب اب یہ نو سنٹ کی آپ سے بات نہیں کریں اس کو خدا کا خاص طاقہ اگر کوئی نٹ کرے گا تو اس کے ان کی گلا بنے گا انیس روپے ننانوے پیسے فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تو آبیسٹری ڈسکوز اور جو فرق ہوگا ہماری کوش جو ہے گورنمنٹ کی اس کا اور انیس پہ ننانوے پیسے کا جو فرق ہے وہ آبیسٹری جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کریں تو میں ان سب ساتھیوں کا جناب گوھر ایجاد صاحب کا زبیر موتی والا صاحب کا ان کے پورے ساتھیوں کا میں نام لوں تو پندرہ منٹ اور لگ جائیں گے تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کوئی زیادے سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ پوری ایفٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے ان کی اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قدر پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کو سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے ساندار صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ وزارت خزانہ کتنے جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ یہ درہ اس کا فائنینشل امپیکٹ بتا دے یہ قریباً نوے سے سو عرب ہوگا ایک سال کا اور جنہوں بیلجین بینکوں نے سب منی گانڈرن کی ہے دس بینک کے ان کے طرح ان کے اطلاف ان کے اطلاف ان کے اطلاف ان کے اطلاف کیا ایکشن بھی یہ میں ازدہ ترنیس انانونس کروں گا ایسے جب ریزولف کر کے آئیں تو میں انانونس آپ کو شیئر کروں گا کے اطلاف انتظار ہمیں ہر چیز دس دن کے اندر نہیں ہو سکتی اور ہم نے کئی چیزوں کارل کی جی یہ جو ریٹ ہے یہ بائی دیویا یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہمارے ان کے لئے ہے یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے یہ اگر ایک سبجیکٹ ہے ہم 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 ہر چیز کا ہر چیز یہاں مبارک ہوئے ہم 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 کچھ بھی نہیں کیا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں ہم تو شاباش دے رہا ہوں خود ہی کام کر رہے ہیں ڈالر کیوں نہیں نہیں اچھا دوسرا سبجیکٹ وہ پلیز ویٹ کریں you will see the action میں کس طرح کرتا ہوں آپ کو بعد میں پتہ چلے گا پریمپ نہ کریں اس چیزے نہیں نہیں انشاءاللہ everything everything will be taken care of یہ ایک issue تھی جو ان کے ساتھ without any condition میرے آنے سے پہلے تیہ شدہ تھی اس میں پرائمیسر بھی committed تھے اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی committed تھے ان کے ساتھ جو cabinet minute بھی موجود ہے تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزیں کرتے ہیں پھر اس کو یعنی open کر دیتے دوبارہ یہ اس type کی ایک issue ہے تو اس کو ہم complicate نہ کریں نہیں کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات کریں گے بٹا ہم شور کہ خود ہی انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے بڑھانے کی مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں میں ایسی چیزوں میں اعتماد میں نہیں لیا کرتا مجھے جب پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میرا میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کو اس کو اس کا یعنی space create کروں میں اس کی space create کر لی ہے میں میں prudent فیصلے کرنے میں believe کرتا ہوں تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس source موجود ہے تو جب ان سے بات ہوگی جب انشاءاللہ وہ آئیں گے پچیس اف کبر چار سو اسی عرب روپے شوکر ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسیڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے چار سو اسی عرب روپے کی space create کی تھی لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی ہو کی میں شوکر ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی لیکن وہ آپ جانے وہ جانے مجھے ایک واقعہ بتا دے جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ back up نہ ہو میں تو اپنا اپنا اضاف دے گیس کی پرائزی تو نہیں 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 میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ commitment تھی لیکن وہ commitment نہیں پوری کی گئی دو مہینے کے بعد constraints کی وجہ سے یہ اس کو virtually back up کر گئی لیکن یہ یہ میں سے بھی on level نہیں ہے اگر ہم commitment کرتے ہیں یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے نیشنل فریضہ بھی ہے کہ وہاں اس کو honor کریں اس کو honor کیا میں نے صرف ایک تبدیلی کیا ہے کہ میں نے نو سنٹ کو انیس روی نانوے پیسے میں convert کر دی ہے اور ان کا ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ دو سو سے ڈالر کم اور یہ اٹھار روی پر ہونے جائے میں اندرس کی سوری بھی بتا دیتا ہو تو یہ انہوں نے flexibility دکھائی ہے تو برچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا میں بیس روی پر راؤنڈ آفتا بھائی جان یہ کبھی بھی there is always time lag جو کوئی action آپ لیتے ہیں کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا it depends تو اس کا اس کا اس کا اثر آئے گا لیکن there is a there is a you know time lag ہر کام کا تو اس میں انشاءاللہ اثر آئے گا یہ overall آپ کی import کی imported component of the jode جو آپ کی inflation ہے وہ سیدھی سیدھی اس کے effect ہوگا وہ نیچے جائے گی ایک منٹ یار ایک سر آپ کے حوالے سے personal ایک بڑی social میڈیا میں چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ بہتر پروڑ کے حوالے سے کہ آپ کے بارے سال کے وہ یہ 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 جو disinformation ایک نہیں وہ sell نہیں ہے بلکہ ایک army addition of pti جو وہ ایک جو امرانڈوز army ہے وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے اور بھائی میں تو آج تک since i am in politics first time mna اس کے پہلے minister state میری آج تک جو sally official بھی ہے وہ کسی hospital orphanage house کو جاتی ہے میں لکھے دیا کہ ایک دوسرا یہ کہ میرا ایک روپیا میں میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کوئی راتا ہے وہ بہتر کوڑ کیسے اسی صاحب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے سلام اللہ صاحب چھوڑے میں انکام positive کام کروں ملکے لیے میں ڈیوٹسوں میں چاہتے ہیں لوگ لوگوں سب میں نے اس کا جواب 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 میں نے ڈیویس منسٹر اور جو کامرس منسٹر ہیں شیٹنگ اور جو پانی بیٹنگ کی جیسے ہم نے ایک بات کہی کہ جو بلس آئے ہیں ان پہ لیٹ پیس چارٹس نہیں لگیں گے جو یہ اس مہم آئے گے اس میں ہم ٹین پرسنٹ جو نہیں لیٹ ٹیس ہوتی لیکن تمام بین فوابرا جو جاتے ہیں آر سال جو سٹینڈڈر ہوتے ہیں آپ کو پانی ڈیویس منسٹر اور جو جاتے ہیں آر سال جو سٹینڈر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کے گورنرز ہیں یہ آلٹرنٹ گورنرز ہیں ایک دو ایکسرا ہمارے جو سپورٹ سٹاپ ہوتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی منڈے منڈے کو ہمیں ڈالر ہوتے ہیں ڈالر ڈالر نہیں چاہرہا ہے ڈیویس ہی اس آلٹرد نے کیا جی تفریشیز نہیں سپرے انہیں فری فلوٹ تھا اور اس کا فری مارکٹ کہتے ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوز کیا تھا بھائی جان فیبروی نائنٹی نائنٹی نائن جب جب سینکس لگی تھی معاشی بدترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دماغوں کے بعد اس وقت پھر یہ سکٹی نائن پہ چلا گیا تھا کلوزنگ اس دن کی سکٹی سیون پہ تھی پھر مجھے یہ میں اس وقت پھر مجھے پلی دفعہ فرنس کی ذمہ داری اس پوائنٹ پہ دی گئی تھی سر تاج صاحب وہاں نہیں تھے وہ فرنس صاحب بن چکے تھے حفیظ پاشا صاحب تھے وہ بھی یعنی چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے تو یہ جو فری مارکٹ یا جس کو ریڈ کہتے ہیں ریال ایفیکٹیو ایکشنج ریٹ وہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا پی ایم ایلا نے شروع کیا سر آپ کے لیے ابھی جس طرح اپنے اقدامہ کے لیے بڑھے گئے سے امران خاندر خلف لے رہے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں یہ فیوچر میں جسے وہ ایک دفعہ پہلے بھی شوق پورا کر چکے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پھر ہم نے اس کو بھی بیر کیا اور بڑی یعنی سبر کے ساتھ کیا بزنس بھی پورا کیا اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اس کے بعد نگوشیٹ کر کے دھرنا اٹھوایا جو ایک ایگریمنٹ ان سے کیا کنڈیشنز جو آپ کو یاد ہے آپ کی موجودگی میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے حاصل اقوال صاحب نے جو اور ساتھی تھے سارے ادھر سے اپنا اس نے جانگیز ترین صاحب نے ان کے ساتھیوں نے یہ جو اس وقت کیا وہ ہم نے پبلک کیا تھا اور آپ کے سامنے سائن کیا تھا تو اگر دھردہ دیں گے تو جو لاو اور جو آئین اور قانون ہے وہ اپنا آپ انشاءاللہ دعا کریں پاکستان جو ہے جو اس نے برا پیریٹ دیکھنا تھا چار سال کا جس کی وجہ سے اگلے چھے مہینے حکومت مشکلات کا بدترین مشکل شکار رہی ہے انشاءاللہ ہم اب اس سے نکل کے دوسری ڈیریکٹر میں جا رہے ہیں